بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی سمپل سی بہت ہی افیکٹیو ریمیڈی جو کہ آپ کے ہاتھوں پاؤں کو سوفٹ سموت بنانے کے لئے بہت ہی بہت ہی امیزنگ ریمیڈی ہے اگرچہ آپ کے ہاتھ پاؤں بہت زیادہ ڈرائی ہو رہے ہیں ونٹر سے آپ کے ہاتھ پاؤں ڈرائی ہو جاتے ہیں ہم پانی میں جب زیادہ ہاتھ ڈالتے ہیں تب بھی ایسا ہوتا ہے کوئی کام کرتے ہیں تب بھی ڈرائی نس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ڈرائی نس کو ختم کرنے کے لئے ایک خردرے پن کو ختم کرنے کے لئے سوفٹ سموت ہاتھ بنانے کے لئے ایک سمپل سی ریمیڈی لے کر رہے ہیں لیکن بہت ہی افیکٹیو ہے جو کہ 100% ریزلٹس دے گی آپ کو تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک کلین بال لینا ہے اور آپ نے اس میں گھر کا جو چینی ہوتا ہے سمپل سا آپ نے چینی ایڈ کر لینا ہے یا پھر آپ کے پاس پاورڈر فارم میں ہے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ادروائز آپ نے چینی جو عام ہوتی ہے کچن میں وہی آپ نے استعمال کرنی ہے دو چمچ آپ نے کلین بال میں چینی لے لینا ہے ہم یہاں پہ اپنے ہاتھوں کو ایکسفلیٹ کریں گے ایک سکرب بنائیں گے اپنے ہاتھوں پاؤں کے لیے اس سے یوں ہوگا کہ ہماری سکن پر جو ڈیٹ سیلز آ جاتے ہیں وہ ریموو ہو جائیں گے اور پھر ہماری سکن بہت ہی سموچ سلکی سافٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے دو چمچ کوکنٹ آئل کے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس میں زیتون کا تیل بھی ایڈ کر سکتے ہیں دو چمچ آپ نے اس میں ایڈ کر لینا ہے جسٹ سمپل سی ریمیڈی ہے بہت ہی پیاری اور بہت ہی اچھی ریمیڈی ہے جو کہ آپ اگر سردیوں میں یوز کرتے ہیں تو آپ کو بہت ہی بیسٹ ریزلٹ دے گی اس کے بعد آپ نے اس چھے طریقے سے اسے مکس کر لینا ہے جب تک میں مکس کرتی ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ نے سبسکرائک کر لینا ہے اور اس کے بعد اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کرنا اور ویڈیو کو فیملی فرنڈ میں لازمی شیئر کر دینا تو یہاں پر میں اچھے طریقے سے مکس کر لوں گے اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر بھی اپلائی کر کے دکھاؤں گی تو یہ ریمیڈی آپ نے رات کو سونے سے پہلے ڈیلی اپنے ہاتھوں پاؤں پر اپلائی کرنی ہے اب کچھ کوئنٹیٹی ہم اس کی لے لیں گے اپنے ہاتھوں پر اپنے پاؤں پر اور اپنے اچھے طریقے سے اسے سکرپ کرنا ہے ہاتھوں کی ہتیلیوں پر اور اوپر کی تہپے بھی تقریباً پانچ منٹ آپ نے مساج دینا ہے اور پانچ منٹ کے بعد سادے پانی کی بدل سے آپ نے اسے واش کر لینا ہے یقین کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی سکن ایکسویلیٹ ہو جائے گی آپ کی سکن کے ڈیت سیلز ریموو ہو جائیں گے آپ کی سکن بہت ہی پیاری نظر آئے گی اور یقین کریں کہ نیچرل طریقے سے اس میں کوئی بھی ہامفل پروڈکٹ یوز نہیں کیا گیا ہے خاص بات اس ریموو کی یہی ہے تو آپ نے پانچ منٹ مساج کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اچھے طریقے سے اپنے ہاتھوں کو سادے پانی کی بدل سے واش کر لینا ہے تو یہاں پر میں اپنے ہاتھوں کو واش کر لوں گی پانچ منٹ مساج دینے کے بعد اور پھر آپ کو ریزلٹس دکھاتی ہوں کہ کتنے شاندار اس کے ریزلٹس آئے ہیں صرف پانچ منٹ کے استعمال سے تو یہاں پر پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور میں اپنے ہاتھوں کو واش کر لوں گی سادے پانی کی بدل سے اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے کپڑی کی بدل سے اچھے طریقے سے اپنے ہاتھوں کو کلین کر لیا ہے ساف کر لیا ہے ڈرائی کر لیا ہے اس کے بعد آپ لوگ ریزلٹس دیکھیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت ہاتھ لگ رہے ہیں بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پیارے اور خوبصورت نظر آئے ہیں تو آپ نے یہ ریمیڈی لازمی اپلائی کرنی ہے سردیوں کے دنوں میں بہت ہی ایفیکٹیو ریمیڈی ہے دوسرا سٹیپ میں آپ کو بتاتی چلوں آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ نے ویسلین لینی ہے یہ میرے پاس ٹوین ویسلین ہے جو کہ ایلویرہ اس میں موجود ہے ایلویرہ کیا کم کرتی ہے آپ کی سکن کو موسٹرائز کرتی ہے اچھا اب یہ جو پروسس ہے نا آپ نے دھیان سے سننا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ہاتھوں پہ اپنے پاؤں پہ تھوڑی سی اماؤنٹ لینی ہے اور اچھے طریقے سے اسے اپنے ہاتھوں پاؤں پہ لگا لینا ہے اور اگر آپ کے پاس گلوز ہے دستانے جیسے کہتے ہیں گلوز آپ نے اپنے ہاتھوں پاؤں پہ لگا لینا ہے موزے لگا لیں سوکس اپنے پاؤں پہ اور اوور نائٹ کے لیے اسے چھوڑ دینا ہے آپ نے اتارنا نہیں ہے اوور نائٹ کے لیے اسے چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے صبح اٹھ کے واش کر لینا ہے یہی پروسس آپ نے تقریباً تین سے چار دن اگر کر لیں گے تو آپ کو بہت ہی بہت ہی امیزنگ ریزلٹس ملیں گے آپ کے ہاتھوں پاؤں کی جو بھی ڈرائنیس ہوگی جو بھی ڈیڈ سلز ہوں گے ریموو ہو جائیں گے آپ کی سکن بہت ہی گلو کرے گی شائن کرے گی اور سردیوں میں آپ کی سکن بہت ہی پیاری ہو جائے گی تو دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیں مجھے اللہ حافظ